ساتھ میں ہوں منعزہ شاہ پیڈی پی صدر مہبا مفتی نے راجوری کا دورہ کیا اور تھانا منڈی سے روڈ شو کا آگاز کیا ہے اور مہبا نے کہا کہ بی جے پی عوام کا کنٹرول اور اعتماد کھو چکی ہے کیونکہ وہ لوگوں کا وقار برقرار نہیں رکھ سکی مفتی نے کہا کہ تمام اسمدری کرنے والوں کو بی جے پی لیڈر پناہ دے رہے ہیں اور بی جے پی لیڈر عوام کو دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ دوسری پاتیوں کو ووٹ نہ دیں اور صرف بی جے پی کو ووٹ دیں مفتی نے کہا کہ لوگ بی جے پی کے جھوٹے وادو سے تنگا چکے اور کہا کہ لوگ لوگ سبا انتخابات کے دوران عوام بی جے پی کو حکومت سے باہر کر دیں گے بی با نے کہا کہ بی جے پیلے ہی شکست کھا چکی ہے کیونکہ انہوں نے انتناک راجوری میں انتخابات کو ٹال دیا ہے اور نئی تاریخ کا اعلان صرف عوام کو گمراہ کرنے اور بڑا نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے لوگوں کے پاس بجلی نہیں اور بجلی فیس بہت زیادہ ہے بے روزگاری بیکاری سب سے زیادہ ہے یہ سب ہوتے ہیں انڈیا بلوگ کو کانگرس کو راہن گاندی کو سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ سمیدان کے لیے آئین کے لیے کھڑے ہیں ہندو مسلم بائی چارے کے لیے کھڑے ہیں جوانوں کے لیے کھڑے ہیں نفرت کے خلاف کھڑے ہیں ان کے ساتھ کہا تھا ہم دو کروڑ نوکریہ ہر سال دیں گے ابھی تک بیس کروڑ نوکریہ کہاں ہے انہوں نے کہا تھا پندرہ لاک روپے ہم لوگوں کی اکاونٹ میں جمع کریں گے وہ کہاں ہیں انہوں نے کہا تھا کسانوں کو ایم ایس پی دیں گے تو کہاں دی تو جتنے بھی وعدیں کیے تھے انہوں نے کوئی وعدہ نہیں پورا کیا اور اب لوگوں کے پاس ووٹ مانگے گے تو کس پہ مانگے گے تو پھر وہ ہندو مسلم ہندو مسلم کا راک آپ کا منگل ستر لے لیں گے آپ سے آپ مجھے بتائیے ہمارے کانسٹیوشن میں مذہب کے نام پر ارکشن نہیں ہے تو پھر کانگریس کیسے آج پچاس سال دیا کانگریس میں اب آج دیں گی یہ سارا جھوٹ ہے لوگوں کا دھیان بھٹکانے والے راجوری میں نیوزرین جوے کے ایلے سے بات کرتے ہوئے پی ڈی پی صدر محمد مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی ایک غریب جماعت ہے جو زیادہ خرش نہیں کر سکتی مفتی نے کہا کہ اس لئے وہ چاہتے تھے کہ انتخابات ملتوی نہ ہوں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کو انتخابات میں پتا چل جائے گا کہ پی ڈی پی کتنی مضبوط ہے دوسرا جو انہوں نے ایک دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا جیسے آپ نے کل دیکھا ایک ویڈیو میں بی جے پی کا ایک لیڈر کہہ رہا ہے خاص طور سے پہاڑیوں کو کہ اگر آپ نے ہمارے کہنے پہ ایک پروکسی کنڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالا تو ہم انیس سو سنتالی جیسے حالات کریں گے یہاں پر اور پھر آپ کو پتا چلے گا کیا ہوگا تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے الیکشن میں کیونکہ الیکشن میں کوئی بھی کسی کو ووٹ ڈال سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے الیکشن ڈیفریسی لیے کیا گیا تو گبرا گئے ہمارے لوگوں کے رسپانس سے دوسرا یہ چاہتے ہیں لوگوں کو دھمکا کے دھرا کے ان سے ووٹ حاصل کیا جائے ان کی پروکسی پارٹیز کے لیے جمہو ادنپور میں آپ نے انڈیا الائنس کا ساتھ دیا لیکن یہاں کانگرس انسی کا ساتھ دے رہی ہے کوئی بات نہیں ہم تو اس کے باوجید انڈیا الائنس کے ساتھ اصولوں کی وجہ سے کیونکہ وہ ایک بہت ہی بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں خاص کے راحل گاندی جی جو اس وقت پورے ملک کے سمیدان کو خطرہ ہے کہتے ہیں اگر اس بار بی جے پی جیت گئی تو آگے کبھی الیکشن نہیں ہوگا سمیدان کو ختم کریں گے ریزرویشنز ختم کرے گی بی جے پی یہ سب باتیں چل رہی ہیں تو اس لیے اور بائی چہرے کو تو آپ نے دیکھا یہ منگل ستر کی بات ہوتی ہے مسلمانوں کو یہ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا جب تا آج تک پچاس سال میں کانگرس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تو ان چیزوں کے لیے ہم راہل گانی جی کے ساتھ کھڑے ہیں نیشنل کانفرس کا کہنا ہے کہ پیپل ڈیمکریٹی پارٹی بیلی میں کمجور تھی اس لیے ہم نے الائنس جو ہے وہ دوڑا ہے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تھانا منڈی راجوڑی میں کہا کہ یہ بابا ایک قوم مہاتمہ گاندھی کا ہندوستان ہے اور وہ محب وطن لوگ ہیں فاروق نے کہا کہ وہ دل سے ہندوستان سے محبت کرتے ہیں فاروق نے کہا اگر انہیں پاکستان جانا ہوتا تو وہ انیس سو سینٹالیس میں چلے گئے ہوتے فاروق عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے خود ہی یہاں رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ ہندوستان سے محبت کرتے ہیں فاروق عبداللہ نے کہا کہ بھگوان رام صرف بی جے پی کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ہیں فاروق عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی شری رام کے نام پر سیاست کیوں کر رہی ہے کہتے ہو بھارت 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 تب کہا تھے جب لوگ مر رہے تھے جب لوگ انہیں شہدت دی پھاس ہی چڑے کیا بھگت سے ان کو بھول گئے وزیر آزم کیا بھول گئے جنہوں والا باگ کو کیا بھول گئے ان مسلمانوں کو جنہیں شہدت دی کوئی میں دکھا ہے تمہارے پسٹو کو میں دکھا ہے کہ رام روشو کا رام ہے وہ صرف تمہارا رام نہیں ہے مگر افسوس جیسے ہم مسلمان ہیں نا قرآن کو سینے سے لگائے ہیں مگر پڑھتے نہیں سیتا تم نے بھی میرے خان سے وہ کتابیں سینے سے لگائی ہوگی مگر پڑھیں نہیں کہ یہ سیت جیتیں گے ہماری رڑائی سے آج ہم نے ان کو دکھانا ہے ہم میں کوئی رڑائی نہیں ہے ہماری رڑائی آپ کے ساتھ ہے آپ ہمارے دشمن ہیں آپ ہمارے دشمن رہیں اور آپ ہمارے دشمن رہیں ناشر کانفرنس کے نائف صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی اپنا میدان کھو چکے اور اسی لئے بی جے پی منگل سوتھر جیسے مسائل کو اٹھا کر لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اے آئی سی سی جنرل سیکریٹری جی امیر کی موجودگی میں دورو میں کانگریس اور انسی کی مشترکہ ریالی سے خطاب کرتے ہوئے عمر نے کہا کہ چودہ فیصد مسلم آبادی ہندووں کی ایک بڑی آبادی کے لئے کیسے خطرہ بن جائے گی عمر نے کہا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے میڑ نے کہا کہ راہل گاندی نے بڑے پیمانے پر حمایت حاصل کی ہے میڑ نے کہا کہ کانگریس کے عوام دوست منشورڈ نے بی جے پی کو کافی حد تک پریشان کیا ہے دونوں نے میعال طاف کی حمایت کرنے کی اپیل کی ہندو کی آبادی دیکھئے ہندو کی آبادی اسی فیصدی مسلمانوں کی آبادی چودہ فیصدی خدا راہ مجھے بتائیے ناپ اسی فیصدی لوگوں کو چودہ فیصدی لوگوں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور ان کو یہ خطرہ صرف الیکشن میں نظر آتا ہے راہل گاندی جی نے دیش کو گارنٹی دی اسی لئے آج پورا دیش ان کے پیچھے ان نے کہا جیسے ہماری سرکار بنے گی چار جن کے بعد سب سے پہلے اگنیویر سکیم کو ختم کریں گے اور رگلر سکیم لائیں گے نوجوانوں کے لئے تاکہ ان کو روزگار کرنے گی کسانوں کے لئے جس کے لئے ہزار سے زیادہ کسانوں نے قربانیاں دی شہدت دی وہ چاہے ہمارے کشمیر کے کسان ہو ہمارے ہارٹیکلچر والے ہو ہمارے اگریکلچر والے ہو وہ ان کے لئے جو فصل نکلتا ہے اس کا منیمم پرائیس سرکار کی طرف سے فائنل ہو وہ راہل گاندی جی نے آپ کو گارنٹی دی کہ سرکار بنے گی اور کسانوں کے لئے منیمم سپورٹ پرائیس ہم کانسٹریشنل گارنٹی کے ساتھ میں دیں گے تاکہ کوئی کسان آتھ نہیں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے انتناک راجوری میں انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھانے کو بی جے پی کی طرف سے ایس ٹی ووٹ کو حقی رائدہی سے دور رکھنے کی سازش قرار دیا انتاک میں سینئر سماجی اور سیاسی کارکن عمران امین شاہ کی پارٹی میں شمولیت کے موقع پر منقضہ تقریب کے دوران عمر نے کہا کہ بی جے پی جانتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایس ٹی کے لوگ جنگلوں کی طرف ہجرت کریں گے اور اس طرح وہ ووٹ ڈالنے سے محروم رہیں گے عمر نے کہا کہ ایس ٹی عوام پچیس موئی کو وہ اپنا ووٹ ڈال کر اس سازش کا مو توڑ جواب دیں گے عمر نے شاہ کا ان کے سینگڈو حامیوں کے ساتھ نیشنل کانفرنس میں خیر مقدم کیا ہلتاکلو ایڈوکیٹ مجید لارمی پیٹ زادہ توقیر ایڈوکیٹ حاشم حسین اور دیگر موجود تھے ہفتہ پہلے کہا تھا کہ یہ خیصلہ مت لیجے یہاں کے الیکشن کو پوسپون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ جب بارش بڑھ گئی تھی تب نہیں کیا جب دھوپ نکلی تب کہا ہے الیکشن پوسپون کرو ہم نے یہ تک کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ خوارہ ہمیں بتائیے نا جو لوگ آپ سے الیکشن پوسپون کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو میدان میں نہیں ہے بی جے پی کا امیدوار نہیں ہے پیپلز کانفرنس کا امیدوار نہیں ہے جن کے آپ یہ چٹھیاں لے کے یہاں انتظامیاں کو بھیج رہے ہو ان کا جب امیدوار نہیں ہے تو الیکشن کی متعلق اپنی رائے کیوں دے رہے ہیں سیری سی بات ہے یہاں کوئی ساجش رہ جائے آ رہی ہے ہم نے یہ بھی کہا تناب آب نے یہ کانسٹیٹونسی بنائی لیکن یہاں سے رجوری پونچ جانے کے الگ رستے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو مغل روڈ سے جانا ہے ویسے بھی مغل روڈ صاحب سے چار مہینے پانچ مہینے بند رہتا ہے تو اس کام کیا مطلب نکالیں کہ چار پانچ مہینے کے لئے میمبر پارلیمن صاحب آر پار جائیں گے نہیں جمہو سے جا سکتے ہو ریاستی سے جا سکتے ہو جناب فانو کبیللہ صاحب اور ہماری جو کینڈیٹ میں یہ آتاب صاحب جو ہیں وہ آج یہاں موقع پر موجود نہیں ہے کیونکہ ملے رہی گئے اور کل وہ جمہو چلے گئے تو اگر وہ جا سکتے تھے الیکشن پوسپون کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن سوچ سمجھ کے ایک ساجش کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا کیونکہ ان کا غرض یہ تھا کہ ہمارے جو گجر بکر والا جو ہیں ان کا خوپ ان سے چھینہ جائے خبر کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سبریک پونٹ زلے کو کشمیر سے جوڑنے والے اتحاسک مغل روڈ پر آج بھی برف ہٹانے کا ابھیان جاری منگلوار شام کو مغل روڈ پر ہوئی تھی برف باری بنگال میں چنا پرچار کرنے پہنچے کینڈرے منتری ڈاکٹر جی تینڈر سنگھ ہاورا لوگ سبھا کی چنا پرابندن سمیتی کی اور کی کور کمیٹی کی بیٹھک ملیا حصہ رڈاکس بی جی پی کی امیدوار تاشیر یالسن نے کیا نامانکن اپنے سمرتھکوں کے ساتھ اور ہزاروں کارک کرتاؤں کے ساتھ پہنچے روڈ سنگ کشمیر کے پروکتہ آمید رہنہ نے آرچیکل تین سو ستر پر پونر ویچاری آرچیکہ کو لے کر دیا بیان کہا قیامت آ سکتی لیکن تین سو ستر واپس نہیں آ سکتا پچاسی ورش سے اوپر کے لوگوں اور پی ڈیویڈی ماتداتاوں کے لیے تین دوے سے گھرے لوں مدان نائنٹی ایسی مینڈر میں آج سے ہوگا شروع دو ست چھپن ماتداتا کریں گے گھر سے مدان عمید سو ایک سو پچینبے بزرگ اور اکسٹ پی ڈیویڈی ماتداتا ڈالیں گے ووٹ پاکستانی سنصد میں اٹھا دھرم پریورتن کا مودہ سینیٹر دانش کمار نے اٹھایا مودہ کا ہندو لڑکیوں کو اپنا دھرم بدلنے کے لیے کیا جارہا مجبور بی جے پی نے پونٹ زلے کے پروکتہ ستیش بھارگف کو کیا نشکاسٹ نورتی بھارشن کے لیے کیا گیا نشکاسٹ پیوزیٹین کے انٹرویو میں بولے پردان منتری مودی ہمارا ویجن کلیر دوزار سینٹالیس تک بھارت ہوگا وکسی تراش جتیسے کاریکال میں بھارت کو بنائیں گے دنیا کی تیسری عرد فیوستہ پردان منتری کے ساکشتکار پر پیڈی پی راجز سچیف کی پرتکریہ کہا سبھی جانتے ہیں بی جے پی کے وکاس کے دعووں کی حقیقت سمارٹ سٹی تو بن گئی لیکن پورا شہر پانی میں جوبا ہے بی جے پی نے دی بیروزگاری پردان منتری کے انٹرویو پر نیشنل کانفرنس نیتا سلمان ساغر کی پرتکریہ کاجہ مکشمیر میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف نیشنل کانفرنس 1214 سے پہلے کی سرکاروں کی دین ہے کاندر گرے منتری امیر چاہ کا کانگریس پر ان کا ڈیپ فیک ویڈیو بنانے کا آروپ کہا ریکشن سمرتک ہے بی جے پی ریوننا معاملے میں بی جے پی کا سٹینڈ ساف محلاؤں کا اپمان برداشت نہیں ادھمپور کے بسندگڑ میں تین دن پہلے ہویا تنکی حملے کے بعد کچھوا کے بنی علاقے میں ایک بڑے گروپ میں دیکھے گیا تنکی بنی کے جگرگاہوں میں دیکھے آتنکی جون کے ذریعے سپاٹ کیے گئے آتنکی علاقے میں چاپرز کے ذریعے بھی نظر پہرہ چوپرز نے چاروں اور سے آتنکیوں کو گھیرا آپریشن آل آؤٹ پر سرکشابل سرکشابلوں کی جلد ہی آتنکیوں سے ہو سکتے مٹبیر جس کے لیے سرکشابل پوری طرح سے تیار تھالہ تین سو سبتر کو برکرار رکھنے کے اپنے فیصلے کے خلاف پنر بیچاری آچیکپ پر پیپلز کانفرنس کے نیتا سجاد گنی لون نکیا ناماکن پتر داخل بارمولہ سنسید سیٹ سے ہیں امیدوار انتناک سیٹ پر مردان کی تاریخ بدلی اب پچیس مئی کو ہوگا انتناک سیٹ پر مردان چناف آیوگ نے لیا فیصلہ انتناک سیٹ پر چناف کی تاریخ بدلنے پر پی ڈی پی کا پردرشن الیکشن کمیشن آف انڈیا کا پتلا پھونک کا اور جتائی نارباز اور کی نارباز انتناک میں چناف کی تاریخ بدلنے پر پی ڈی پی نے تاہیل تضا مفتی نے کہا محبوبہ مفتی کی جیت کے ڈر جس سے بدلی گئی تاریخ وہ سنسد میں نہیں چاہتے ہیں نیڈر آواز ہم سویکار کرتے ہیں چنوٹی انتناک میں چناف کی تاریخ بڑھانے پر عمر عبداللہ کا بیان کہا نہیں بڑھانی چاہیے تھی تاریخ یہ بی جے پی اور ان کے سہیوگیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش انتناک میں چناف کی تاریخ بڑھانے پر فاروخ عبداللہ کا بیان کہا چناف ٹالنا چناف آئے ہو کے ہاتھ میں تھا تو انہوں نے چناف سکت کر دیا مجھے اپنے لوگوں پر بھروسہ ہے مجھے وشواس ہے ہمارا امیدوار یہاں سے جیتے گا ناشنل کانفرنس پرموک فاروخ عبداللہ اور راب پی سیزی پرموک وکار رسولوانی نے راجعوری کے تھانا منڈی میں جنسبہ کو سمبودت کیا لوگوں سے اپنے امیدوار کو ووٹ دینے کی مانگ کی پی ٹی پی ادھیاکش مہموبہ مفتی راجعوری کے دو دیوے سے دورے پر پہنچی یہاں انہوں نے روٹ شو کیا اور ووٹ مانگے برف باری بارش سے ہوئے نقصان کے لیے ہوئی اچھوستری سمکشہ بیٹک مکھے سچی وٹل دھولو نے لی رہتر وچاف کاریوں کی جانکاری سڑک سمپرک پیجل اور بجلیہ پورتی جلد سے جلد بحال کرنے کی نردیش پر کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے نیشنل کانفرنس کے صدر فارق عبداللہ نے کہا کہ الیکشن کو مؤخر کرنا الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں تھا فارق عبداللہ نے کہا کہ انہیں اپنے لوگوں پر بھروسہ ہے اور انہیں یقین ہے کہ انسی کا امیدوار جیت درشت کرے گا کہ ہمارے تک تو تھا نہیں الیکشن کمیشن نے ڈیفر کیا مبارک ان کو اور کیا ہے سر کتنا مجبود مان رہے ہیں نیشنل کانفرنس کو آپ اس پوری سیٹ پر کتنا مجبود مان رہے ہیں جبکہ مہبوبہ مختی کی یہ سیٹ ہے انہوں تنہ سے وہ جو لڑتی آئی ہیں اس سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا ہمیں اپنے لوگوں پر بھروسہ اور اللہ پر بھروسہ ہے بس جمہ کشمیر کانگریس کے صدر بھروسہ سلوانی نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کا الیکشن کمیشن ہے اور اس لئے وہ بی جے پی کی بات سنتے ہیں وانی نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ الیکشن ملتوی نہ کیے جائیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی سوچتی ہے کہ الیکشن ملتوی کی وجہ سے وہ جیت جائیں گے لیکن ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا لوگ ووٹ ڈالنے کے لئے تیار تھے ہم نے بھی چٹھی لکھی تھی الیکشن کمیشن کو کانگریس نے بھی لکھی ان سی بے نے بھی لکھی اور دوسری پارٹی انہوں نے بھی کچھ پارٹی انہوں نے لکھی کہ بھئیہ الیکشن کو مت ڈیفر کرو لیکن وہ بی جے پی کا الیکشن کمیشن ہے انہوں نے بی جے پی کی اور ڈی پی ای پی اور پی سی اور یہ جو ان کی اپنی پارٹی ہے بی جے پی کی اپنی پارٹی ہے تو وہ ثابت ہو گیا تو ان کی مانی تو مانتے ہمیں پتا تھا جب بی جے پی اس میں انوال ہوگی تو یہ ڈیفر کریں گے لیکن ڈیفر کر کے بھی بری طرح سے ہاریں گے یہ میں وہ سوک سے کہتا ہوں سری نگر میں پی ڈی پی کار کانون نے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کیا انتناک راجوڑی سیٹ کے انتخابات کو مؤخر کرنے کے فیصلے کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا پارٹی کے سینئر رہنما نئیم اختر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پہلے انہوں نے حد بندی کی عمل کے دوران علاقوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی نئیم اختر نے کہا کہ انہوں نے یہاں پی ڈی پی کے خلاف کچھ پارٹیاں لگا کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کی اور ان کے ووٹ پینک کو توڑنا چاہا مگر وہ اس میں ناکام رہے اور اب انہوں نے الیکشن مؤخر کرنے کا آخری حربہ استعمال کیا ہے یہ جو انہوں نے پورا ایک پلان بنایا تھا منصوبہ بنایا تھا کچھ یہاں کی پارٹیز کو شروع کر کے اور ہماری پارٹی کو ختم کر کے ان کے زوم میں انہوں نے ہمیں ختم کر دیا تھا پی ڈی پی کو اور کچھ بونسائی جو آپ دیکھتے ہیں جو پلانٹس میں رکھتے ہیں ان کو ان لیڈروں کو بنایا شوروم اپنا سجا کے بی جے پی نے نئی دہلی کی گارمنٹ نے سینٹرل گارمنٹ نے اور دنیا کو دکھانے کے لیے وہ شو پیسز رکھے ہیں اور ان کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہوا ہے ہوا بلکل مختلف سمت میں چل رہی ہے اور جس طرح سے پی ڈی پی ہماری لیڈر محبوبہ مفتی اور ہمارے کارڈر ہمارے ورکر اور جمعہ کشمیر کے سب لوگ ہندو مسلمان سکھ گجر پہاڑی جو منقسم کرنا چاہتے تھے جن کو تقسیم کرنا چاہتے تھے شیعہ سنی کے نام پہ دوسرے کے نام پہ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب جڑ رہے ہیں ہمیں کیا بنے گا پی ڈی پی کے ریاستی سیکریٹری آریف لائرگو نے انتناگ راجوڑی پارلمانی سیٹ کے انتخاب کی تاریخ کے آگے بڑھانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کے پاس اس سیٹ سے جیتنے کا پارلمان سیٹ پہ جو الیکشن ڈیفر ہوا ہے کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھئے جو یہ الیکشن انہوں نے ڈیفر کیا ہے تو بہت ٹائم سے یہ چل رہا تھا کہ جن پارٹیوں نے اپلیکیشن لگائی تھی کہ الیکشن ڈیفر کرے ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے ساؤتھ کشمیر میں ریجنل پارٹی یہاں پہ انسی آئی نیشنل کانفرنس یا نیشنل پارٹی کانگرس سے ان کی طرف سے کوئی اپلیکیشن نہیں ہے یہ سارا جو ڈراما کھیلا گیا ہے یہ صرف محبوبہ مفتی کی کیمپین کو اس کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے کہ جو کیمپین ہمیں ریسپانس وہاں پہ ساؤتھ کشمیر سے آ رہا ہے تو اس سے سیاست ان کی ہل گئی تو یہ سارا محبوبہ مفتی کے لیے ہی انہوں نے کیا ہے کہ تاکہ الیکشن ڈیلے ہو یا کوئی حربہ اپنائے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے چاہے الیکشن ڈیلے ہو کہ انتناگ میں یہ انسی ورسیس بی ڈی پی ہے یا انسی ورسیس اور بھی انسی پی ڈی پی ہے اور بھی کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کمپیٹیٹر ہے نہیں بلکل ہمارا جو کمپیٹشن ہے وہ انسی کے ساتھ ہی ہے تو باقی پارٹیاں کہیں وہاں پہ دیکھنے سمال پاکٹس میں ان کا اثر ہو سکتا ہے لیکن جو اگر آپ آور آل دیکھیں ان لارج وہاں پہ پی ڈی پی ورسیس انسی ہے تو انشاءاللہ آپ کو تو خود بھی پتا ہے آپ بھی فرتے ہیں پورے سعود کشمیر میں آپ نے بھی دورہ کیا جو لوگوں کا رجحان ہے چاہے سینڈرل کشمیر ہو یا سعود کشمیر یا ہمارے یہاں تینوں خطوں سے لوگوں کا رجحان جو پی ڈی پی کے طرف ہے وہ یار ہوف فل انشاءاللہ تو ہم پارلیمنٹ میں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی جیت درست کریں گے اپنی پارٹی کے صدر سعیدلتہ بخاری نے انتناک راجوری سیٹ کے لئے انتخابات موقع کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے الطاف کا کہنا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر یہ چاہتے ہیں کیونکہ موسم اچھا نہیں تھا مغل روڈ بند ہے اور انچی علاقوں میں رہنے والے لوگ پھسے ہوئے ہیں جو ہماری گزارش تھی پارٹلی اس کو مانا گیا ہے کیونکہ موسم خراب ہے ابھی بھی آج پچھلے چار دن سے آپ دیکھ رہے ہیں مغل روڈ بند ہے وہاں اوپر جو لوگ ان کی وجہ سے ہم نے کہا تھا باقی بھی ازاد امیدوار جو وہاں ہیں ان کو بھی چاہیے تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پہنچنے پہ رہے ہیں علاقوں میں تو اس لئے اچھا ہے تھا کہ دیموکریسی میں تو ہر ایک کا ووڈ مانے رکھتا خوش پہمی میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ابھی تو سرنگر میں پھر بارہ ملاکانشونسی میں بھی اور پھر انتنگ راجوری میں بھی ہم تو تینوں جگہ سے لڑ رہے ہیں دو جگہ سے ہم لڑ رہے ہیں ایک جگہ سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں سجاد صاحب کو انشاءاللہ کمپنٹیشن تو ہر جگہ ہوتا ہے جمہ کشمیر بی جے پی کے ساتھ رویند رائنا نے سرینگر میں پارٹی کیڈر سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ ترنچگ اور دیگر سینئر لیڈران بھی تھے رائنا نے کہا خراب موسم کی وجہ سے انتاگ راجوری الیکشن کی تاریخ ملتوی کر دی گئی ہے بی جے پی کی جانب سے وادی سے کوئی مدوار کھڑا نہ کرنے پر کارکنوں کے ناراضگی سے متعلق خبروں پر رائنا نے کہا کہ بہت سی ریاستوں میں وہ علاقائی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد میں ہیں اور پارٹی کیڈر اسے سمجھتا ہے بھارتی یہ جانتہ پارٹی وادی کشمیر میں سب سے مضبوط ترین سیاسی جماعت ہیں آج کشمیر کے ہر گاؤں میں ہر شہر میں بی جے پی کا تنظیمی نیٹورک ہے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ایکٹی ورکرز ہیں لاکھوں کی تعداد میں وادی کشمیر سے ہماری ممبرشپ ہے دیکھئے کبھی کبھی کوالیشن بنتا ہے پورے ملک میں بہت ساری ایسی سٹیٹس ہیں بیہار ہے مہاراشترا ہے تامیل نادو ہے آندرہ پردیش ہے جہاں بی جے پی کوالیشن میں الیکشن لڑتی ہے اگر کشمیر میں بھی کسی جماعت سے یا کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ بی جے پی کا کوالیشن ہوتا ہے یا بی جے پی کسی کی سپورٹ میں آتی ہے تو یقیناً آپ دیکھیں گے اس کی جیت ہوگی بھاری بھر بھاری کے چلتے وادی کشمیر کو رجوری پنچ سے جوڑنے والا مغل روڑ پورے طریقے سے بند ہو چکا ہے پیر کی گلی سے لے کے بفلیاس تک سرنکوٹ تک اور پیر کی گلی سے شپیان تک بھاری بھر بھاری ہوئی ہے راستے بند ہیں لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے یہاں سے کمپین کے لیے وادی کشمیر سے رجوری پنچ جانا مشکل ہے رجوری پنچ سے انینتنا کلگام شپیان میں کمپین کے لیے آنا مشکل ہے بھاری بھر بھاری کے چلتے لوگ اپنے گھروں سے سلک تک نہیں جا سکتے تو لوگ ووٹ کیسے دیں گی اس لیے الیکشن کمیشن نے بھیس رہ لیا ہے یہ کوئی بی جے پی نے برف نہیں کی رہی ہے اس لیے یہ الزام تراشی کرنا کے اس کے لیے بی جے پی کا سوروار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے خود مہترم عمر عبداللہ صاحب رجوری پنچ نہیں جا سکے آج مہترم ڈرکٹر بھاروک عبداللہ صاحب رجوری پہنچے تو جمعو سے ان کو ہوائی جہاز کا سفر کرنا پڑا ڈی پی ای پی کے چیئرمنٹ غلام نبی آزاد نے راجوری شہر میں انتناک راجوری سیٹ کے لیے بات ایک امیدوار کے لیے گھر گھر مہیم شروع کی آزاد نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس سیٹ سے جیتنے والا امیدوار جمعو کا لیڈر ہوگا کیونکہ اس کا آدھا حصہ جمعو اور آدھا کشمیر ہے سب راجلی دکھدنوں کو یہ نہیں ہے کہ میری راجلے دکھدن چاہے وہ نیشنل لیول کے راجلے دکھدن ہو راجلے دکھدن تو ان کو لاب ملے گا چاہے وہ دکھانے کے کہیں گے کہ ہم کو لاب نہیں ملا لیکن اندر سے وہ بھی خوش ہے میں سب کی مانسکت کا جاتا ہوں کیونکہ سب اندر سے کڑھ 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 کر رہے دیں یہ کیا ہوا تو مجھے خوشی ہے کہ یہ دو تین دن کا ہمارا کارکرم ہے تو ہمارے جتنے بھی لوکل لیڈر سے راجلوری ڈسٹرک کے اور کنش ڈسٹرک کے وہ سکر وہ سکریے دوارہ ہو گئے ہیں ایکٹیو دوارہ ہو گئے ہیں اور پارٹی کا کام میں جڑ گئے ہیں وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر موسیقا موسیقا پیپلز کانفرنس کے چیئرمن سجاد گنی لون نے بارم اللہ لوگ سبا حلقی کے لیے اپنے قاقزات نامزد کی جمع کرائے ہیں اور بارم اللہ میر ریٹرنگ آفیسر کے دفتر میں قاقزات نامزد کی داخل کیے گئے لون نے نیشنل کانفرنس کے خلاف سخت الزامات لگائے اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے مایوسی اور موقع پرستانہ بولی میں وزرعظم نریندر مودی سے حمایت مانگی تھی اور انہوں نے اینسی پر تنقید کی اور اصولوں کی کمی اور سیاسی پشت پناہی کے لیے بھیک مانگنے کا الزام لگایا ہے لون نے زور دے کر کہا کہ ان کی انتخابی جنگ صرف ایک سیر جیتنے کی نہیں ہے بلکہ جوم کشمیر کے لوگوں کے وقار اور ترقی کی لڑائی ہے جو محلوم ہے بیٹھ کر آرڈر نکال رہے تھے کہ پی اے سے کس کو لگانا ہے فانسی کس کو دینی ہے جیل کس کو کرنا ہے ٹورچر کس کو کرنا ہے کوئی مجھے چیلنج کرے میرا رول کبھی اس میں رہا ہے باقی جو نیشنل کانفرنس ہے وہ آکے بتائے کہ انہیں کوئی پی اے سے سائن نہیں کیا اب آ کر آج بولنا کہ بھئی میں آپ کشمیریوں کا ایک اب ہم ایک ہی پارٹی ہیں جو کشمیریوں کو ایڈوکیسی کرے گی بھئی لکے ایڈر ہینڈز آر فلیڈ ویڈر آف کشمیریز قتل آپ نے کیا ہے جیل آپ نے بیجے ہیں پوٹا آپ نے کیا ہے یہ جو یہ پولیس ویریفیکیشن کی میں بات کرتا رہتا ہوں میرے بگر کوئی اور بات کیوں نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ پاوری ایڈیڈیڈ ایڈیڈ ایس او تو چینج ہاو ایڈنٹی کی لڑائی ہے وہ ہم نے یہاں لڑنی ہے یہ پارلیمنٹ میں نہیں لڑ سکتے ہو آپ اس کے لئے ساڑھے تین سو ایم پی چاہیے اور یہ بولتے ہیں کہ صاحب جب ہم پاوری میں آئی یہ لکھوا دے میں آج بھی کہتا ہوں میں نے فارم بڑا ہے چار دن بچے ہیں انڈیا ایلائنس اناؤنس کر دے کہ وہ تین سو ستر پہنتی سے انٹرل ایٹانومی واپس لائے گی چاہے ان کا کوئی ایم پی آئے نہ آئے میں کل جو ہے ایلیڈ روائی فارم بٹ لیٹ دیم گیٹ انڈیا ایلائنس ٹو سے تھری سیونٹی تھرٹی فائیو ای انٹرل ایٹانومی دیویل گیٹ بیک تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو پھر سے دھوکہ دیا جارہا ہے یہ تو دھوکہ ہے اور کیا ہے تین ایم پی آپ کے پاس تھے اس کے باوجود سب لے گئے جب تین ایم پی روگ نہ پائے تین سو ستر لینا تی پینٹی سے لینا تو لا کیسے سکتے ہیں یہ مجھے آپ بتائیں If they have the power to get it back means then they have the power to stop Does it mean that they did not stop when they wanted to stop حاضی حنیفہ جان لڈاکھ سے انڈیا ایلائنس کی امیدوار ہوں گے کرگل میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے سینے لیڈرا نے اس کا اعلان کیا ہے حاضی حنیفہ جان نیشنل کانفرنس کے زلہ صدر ہے کافی تعداد میں دونوں پاتیوں کے ورگر موجود تھے ہل کاؤنسل کرگل کے چیئرمنٹ ڈاکٹر جعفر آخون سابق چیئرمنٹ فریر روز احمد خان آگاہ مجتبہ زاکر حزین موجود تھے لیڈرا نے کہا کہ وہ کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور مذہبی جماعتوں سے حاجی حنیفہ جان کی حمایت کرنے کے لیے رابطہ کریں گے نیشنل کانفرنس کمر علی آخون غلام رسول نگوی اور کانگریس کے کارچو فیروز احمد خان بھی موجود تھے موسیقی جوہین کانریٹ جوہے ہنڈین نیشنل کانگریس اور نیشن کانگریس کے جوہے یہاں پہ اعلان ہوگا اور اس کے لیے ہنڈرمو نے پرسکو خطاب کرنے کے لیے تو منام رسول ہمارے وائس پریزیدن ہے نیشنل کانگریس کے اور یہاں پہ کچو پھروز صاحب جوہے یہ تو خطاب کریں گے اور آپ لوگوں کو پرسکو جوہے آپ کو وہی دو جوہے وہ شخصیت جوہتے ہیں جو ہماری ہے لڈاک کے ایم پی کے سلسلے میں نیشنل کانگریس اور کانگریس نے مل کر تمام اقتلافات کو ضرور رکھ کر کرگل قوم کی حد میں لڈاک کے حد میں بہت سوچ سمجھ کر کہیں دنوں میں مشاورت کر کے میٹنگیں کر کے باعتفاق کرائی کرگل قوم کو مندازر رکھ کے لڈاک قوم کو مندازر رکھ کے ایک کانڈیڈیٹ کو ہم لوگوں نے چلا ہے نامزاد کیا ہے اور وہ کانڈیڈیٹ ہم دونوں کی طرف سے حاجی حنیفہ جانسہ پہ ہیں تو آج کے دن میں پہلا کلیاریٹی یہ ہے کہ ہمارے کانگریس اور نیشنل کانٹنس کے جو کانسیل کانٹیڈیٹ ہے وہ حاجی حنیفہ جانسہ پہ ہیں اور یہ بھی ڈیسیجن ہوا تھا ہمارے میٹنگز کے اندر میں کانسیلٹیشن کے اندر میں کانگریس کے مندازر رکھ کے کانسیلٹیشن کے اندر میں تو اسیس کے اوپر بھی کانسیلٹیشن بنی ہوئی ہے اور آج کے دن میں بھی ابھی ہمارا دلی میں ہمارا دلی میں ہمارا کروگائز صاحب اور ہمارا ناصر دلی میں ہیں وہ سنٹرل الیکشن کمیٹی کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں اور ہمیں پورا امید ہے کہ کانگریس کا مندیٹ رو ہے وہ کاریل کو ملے گا ہمیں ساؤزار کے نام پہ آئی داخت پارلمانی سیر سے بی جے پی امیدوار تاشیگی آلسن نے اپنا پرچے نام زدگی داخل کیا بی جے پی جمع کشمیر کے جنرل سیکریٹری آرگنائزیشن اور کئی دیگر سینر لیٹران ان کے ہمراہ موجود ہے باتی کار کنان جلوس کی صورت میں پرچے نام زدگی داخل کرنے کے موقع پر پہنچے موجودہ میبر پارلمنٹ جمیانک سنگ نام گیال نے نام زدگی بھرنے کی ریالی میں شرکت نہیں کی دیکھئے یہ تو ایکچولی میں یہ کہنا چاہوں گا فین کلاب تو جو ہے خالی جیٹین اور تاشیگیلسن کا فین کلاب نہیں ہے ہمارے باتی جنتہ پارٹی میں بہت سارے اور بھی نیتے ہیں ان کا بھی فین کلاب بنا ہوا ہے ہر ہمارے کانسلر کے فین کلاب ہے لیکن ابھی ایسا ہے ان سبھی ہم نے تو اکثر ہم نے یہ کہا کہ ان سبھی جو بھی جو فین کلاب سے وہ ہمارے جو جو فین سے انہوں نے بنایا ہے کوئی حملے نہیں بنایا ہے تو اس میں الگ الگ سوچ ویچار کے رکھنے والے لوگ بھی ہیں تو کچھ جو ہے جانبوش کے جو ہے پریشنیاں کر کے جو ہے کچھ جو ہے اس طرح کے جو ہے وہاں پہ جو ہے باتیں جو ہے وہاں پہ کرتے ہیں ریومرز بھی بہت سارے وہاں پہ ڈسکیشن ہوتے ہیں تو ان سبھی میں نہیں جانا چاہیے جب تک کوئی اوفیشل آثانٹک جو ہے کوئی آپ کے جو ہے کوئی جو سوشل میڈیا چینل نہ ہو تو تب تک ان سبھی چیزوں پہ وشواس نہیں رکھنا چاہیے کوئی نہیں فارم تو ہر کوئی لیتے ہیں فارم لینے سے کیا ہوتے باقی آگئی ہمارا بات چیت چل رہا ہے ہمیں پورا امید ہے ہمارا ریزولوشن جو بھی ہوگا تھوڑی جو بھی تھوڑی بہت اگر گفرنسیس ہے تو وہ بھی ہم دور کریں گے ایسے بات نہیں ہے اور بھی ان کے پرسنل ریزنز بھی ہے تو ایسی بات نہیں ہے باقی وہ تو انہوں نے بھی ہمیں آشیروات دیا ہے انہوں نے بھی مجھے بیس وشیز کر کے خطاکس پینائے ہیں میں آنے سے پہلے ہمارے جو ہے لیڈرز کے ساتھ جو ہے ہم ان کے گھر گئے ہیں ان سے آشیروات لینے گئے ہیں ان کو بھی میں نے اپنا جو ہے خطاکس ان کو میں نے پینائے ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے مجھے ریٹن میں جو ہے بیس وشیز کرتے ہوئے خطاکس پینائے ہیں جامیام سنگل جی کیمپین میں جڑیں گے مجھے پورا امید ہے جڑنا چاہیے جائے دیشی گلسن صاحب کو ہم دل کی گہرائیوں سے بدائی دیتے ہیں اور ہم پریاست کریں گے کوشش کریں گے کہ ایمپی صاحب بھی اس مہم میں شامل ہو جائیں گے اور مجھے یقین ہے کلکل یقین ہے کہ ایمپی صاحب ضرور اس مہم میں شامل ہوں گے اور ایمپی صاحب بھی اس مہم کا حصہ ضرور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں بنیں گے نہیں بات بنا ہے تھوڑا کوئی ہوگا تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے ہم یہاں ہیں ہم اس کو ٹھیک کر کے آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں ہمارے جو اپنے ہمارے ایمپی ہے اور بہت بڑے لیڈر ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی کے لے کے اور وہ ہمیشہ بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور کمپین میں بھی آپ کو وہ دیں خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہ گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹ موسیقا 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 بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ڈی پی اے پی نے شوپیان کی خرال چک گاؤں میں انتخابی مہیم چلائی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ پارٹی کے امدوار کے حق میں وہ دے پروگرام میں ڈی اے پی پی کی آلہ قیادت موجود تھی ڈی پی اے پی کی آلہ قیادت اس موقع پر موجود تھی پارٹی کے چیف ترجمان سلمان نظامی نے کہا کہ کشمیر کے ہر ہنگامی کی ذمہ دار نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی ہی ہے مر عبداللہ نے ماسوم کشمیریوں کے لیے پیلٹ کا استعمال کی اور مہمومتی کے بیانات جیسے ٹوفی دودھ نے کشمیریوں کے جذبات کو مجرور کیا جب تین سو ستر ہٹا اس وقت دویندر سنگھ رانا جو عمر صاحب کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمر صاحب تری سیونٹی کے ہٹنے کے بعد پانچ بار بی جے بی کے لیڈروں سے مل چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ الائنس کریے فاروق عبداللہ صاحب نے تین بار کہا کہ ہمارے دروازے جو ہیں بی جے بی کے لیے کھلے ہیں آزاد صاحب تو کسی کے ساتھ جڑے نہیں نہ جڑیں گے آج اگر بی جے بی کسی کو سپورٹ کر رہی ہے وہ کسی اور تنظیم کو سپورٹ کر رہی ہے انہیں تو ہمارا نام نہیں لیا ہمارا منشور ہے آزاد ہے ہمارا یہ کام ہے عبداللہ صاحب نے وہ پیسہ جو ہے ہمارے نوجوانوں کی سپورٹس ایکٹیوٹیز میں ایٹریلائز کیا ہوتا انہوں نے اپنے گھر بنا دیئے اور ہمارا نوجوان جو ہے بندوق کی طرف چلے گئے مدیدار ایک جب بار تو محبوبہ وہ مکتی محمد صاحب تھے اور دوسری بار محبوبہ اور تیسری بار پھر عمر امدہ صاحب تھے ان کے دور میں جلدگن چلی اور ان کے دور میں یہ جو گروہ صاحب مارے گئے چیپ ملیسٹر نے لکھ کے دیا تاب جا کے ان کو بھاسی اگر چیپ ملیسٹر لکھ کے نہیں دیتے تو بھاسی نہیں ہوتی ہے تو اس وقت چیپ ملیسٹر کون تھے سرا بتائی رہا لوگوں کو بتائی رہا کشمیریوں کو وہ یاد ہے کبول گیا رائٹرز کلپ جمعوں میں شردھانجلی سمارو میں آنجھانی سرونند کال پریمی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا یکمائی انیس سو نوے کو آنجھانی پریمی اور ان کے بیٹے ویریندر کال کو دہشت گردو نے ذرا انتناگ میں قدل کر دیا تھا اس تقریب کا انقاد محکمی ثقافت نے جینڈ کی اکیڈمی آف آرٹ کلچر ان لینگوز کے اشتراک سے کیا تھا چیف سیکریٹری اٹر ڈلو سمیت دیگر اہدداروں نے شرکت کی عدیبوں اور شائروں کی خاصی تعداد نے اس میں شرکت کی اور لیجنڈری عدیب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا سرواند کول پریمی جی ان کی چونتیسی پنیت تھی آج وہ ایک مہان پویٹ، رائٹر، ٹرانسلیٹر، سوشل اور کلچرل ایکٹیویسٹ، فریڈم فائٹر اور ساہیت کے بارے میں جو ایک شک شک بھی رہے ان کے کام جو ہیں جو انہیں جیون کال میں انجام دیئے وہ سب ہمارے سامنے ہیں تو مجھے سمجھ لگتا ہے کہ ان کو صحیح معنی میں اگر سیطان شردان جلی دینی ہو تو ان کے جو میسیج ہے کہ اپنی سنسکرتی، اپنی ویراست، اپنی ہیریٹیج کو بچائے رکھیں اور اس کو اور سے زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دینے کا پریاس کریں وہ سری نگر شہر سے بہت دورے گاؤں میں رہتے ہوئے وہاں شکشہ اور راشتری اچیتنا دونوں کے لیے جانے جاتے تھے جانے جاتے تھے کہ ان میں راشتری اچیتنا کسی کے وردن نہیں تھے نہ کسی ویچاردھارہ کے وردن تھے وہ کبھی بھی کسی بائیں دھڑے کی یا دائیں دھڑے کی یا کسی ایسی ویچاردھارہ کے وردن نہیں تھے جو شاید جن کی آنکھ میں وہ کھڑا سکتے تھے ایسا تو تھا نہیں سمن نوی وادی تھے لیکن شاید ملٹنٹس کے لیے ان کا سمن نوی وادی ہونا ہی ان کی سب سے بڑی ایک ٹارگٹ تھا سب سے بڑا آج کے دن ہی انیس سیو نبے میں کشمیر میں ایک بہت ہی تراسدی ہوئی اور وہ تراسدی تھی کشمیر کے ایک مانگر، سوطنتہ سینانی، لیکھک، پترکار، سماج سیوی، گاندین، انٹیلیکچول، رائٹر اینڈ فیلوسفر، سروانند کول پریمی اور ان کے سپتر میرے بائی وریندر کول کی شہدت کا دن ہے انگریزی تھی میں پہلی مئی کو ہم ہر سال یہاں جینڈ کے ایکیڈیمی آف آرٹ کلچر اینڈ لنگویجز میں یہاں کے رائٹرز کلب میں یہ دن کا آئیو جن کرتے ہیں اور تمام برادری جو ہماری جمعوں میں ہے وہ اس دن کو یہاں پہ اپستی ترہتے ہیں شہدان جلی دینے کے لیے مخلقش یہ ہے کہ یہ جو اتحاس ہے کومن گلز ہیر سیکنری سکول چندی لورا میں آئرن ٹیبلٹ کھانے کے بعد آٹھوی جماعت میں زیر تعلیم چار طالبات کی حالت خراب ہو گئی اسے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ان کو ٹنگمرگ اسپتاسترین اگر منتقل کیا گیا ٹنگمرگ پولیس نے اس حوالے سے تحقات شروع کر دی ہے ہم نے بہت ساری بچوں کو سکرین کیا ہم نے سکس سے نائنٹ تک ہم نے سکرین کیا اور نائنٹ میں ہم نے تقریباً فورٹی نائن بچوں کو سکرین کیا وہاں سے ہمیں میجارٹی آپ جو گرلز ہیں وہ انیمیا آئی موڈریٹ انیمیا میں تو ہمیں ایس پر روٹین ہمیں دینا ہوتا ہے ان کو جو نائنٹ کلاس کی ایج ہوتی ہے بلو آئرن تو ہم نے ان کو کانسلنگ کر کے ان کو ہم نے ایک سٹرپ ہم نے دیا ہے ویکلی آپ کو ایک ٹیبلٹ کھانا ہے ان پریزنس آف ہیڈمارس صاحب اینڈ آل دیت سٹاپ ہول سٹاپ ہر پریزنٹ دیا تو ہم نے ان کو بولا کانسلنگ کر کے کہ آپ ایک ویک میں ایک ٹیبلٹ کھا لو تو ہم سکریننگ ابھی چالی رہی تھی تو کچھ بچیا آئی کہ ہمیں تو ہم نے سوچا کہ ان کو مت ایمپٹی سٹامک آئی ہوگی گر سے تو اس لیے مت ہوگی تو پھر ایک بچی آئی کہ میں نے کھائی ہے آئرن ٹیبلٹ تو ہم نے سوچا کہ یہ شاید ایمپٹی سٹامک تو میڈبو نے بولا کہ ہم جائیں گے ان کو کچھ کھلائیں گے ہو سکتا ہے اس سے گیسٹک ایسٹیشن ہوئی ہوگی پھر آدھا گھنٹہ ہو گئے تقریباً تو بچے آئے ایک بچی آئی کہ بولا مجھے بہت پین ہے پھر بچوں نے بولا کہ نہیں ان نے کچھ شاید ایک ایک سٹرپ لیا ہے ان کو ان نے بیٹھ کیا ہے بچوں نے آپس میں تو ایک ایک سٹرپ ایک ٹائم پہ چار لڑ کیوں نہیں کھایا ہے تو پھر ہم اسی وقت ہم نے ہرماش صاحب کو بولا ان کو آپ ہیسے ہوسپٹل لے کے آئے کہ ہماری گاڑی ابھی وہیں تھی تو آپ ان کو لائیں ہوسپٹل ہوسپٹل ان نے بولا کہ نہیں ہمیں پھر وہاں سے بھی واپس آنا ہے تو ہم ان کو اپنی گاڑی میں لے جائیں گے ہوسپٹل تو وہ بھی آئے ہم بھی ادھر ہی پریزنٹ سیں پھر ان کو ادھر ایز پرکوشنری میجرز ان کو سٹامک واش مغیرہ کیا تو ہم نے ایز احتیاط کے طور پر ہم نے ان کو شپٹ کیا ہے سرنر تو ماشاءاللہ وہ سٹیبل ہے وقت ہوں کہ ایک چھوٹے سا بریک کا جلد ہوں گے حاضر اللہ شکریہ ج divides �عنین مزدوروں کے عالمی دن پر ایمپلوئیز اسوسیشن کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ان لوگ انہیں حکومت سے کم از کم اجرت ایکٹ کا مطالبہ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ عرصے دراز سے یہ ان کا مطالبہ ہے لیکن آج تک حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی انہوں نے پریس کالنی میں احتجاج کی اجازت نہ ملنے پر برہمی کا اظہار کیا ہم اپنے حق انصاب کے لئے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے ان کے حوالے سے سرکار کو گفلت کی نیند سے بیدار کرنا چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے جو مینمم ویس ایکٹ کا مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے جو پورے ہندوستان میں لاغ ہوئے دوسرا جو وعدہ آپ نے کیا تھا کہ ہم ریگولرزیشن عمل آئیں گے چاہے وزیراعظم صاحب نے کیا تھا غورم منشن صاحب نے کیا تھا لیفٹرن گاورنر صاحب نے کیا تھا یا چیپ شیکٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی ان سپارشاد پر گوھر کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی ضرورت ہے اور سرکار سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ وہ ڈیلی ویچرز کیچوار لیبرز کے ساتھ کیے گئے جو مصری نگر قوم شارعہ کو آج تیسرے روز ٹرافک کی عام دورفت کے لیے کھولا گیا ترجیب بنیادوں پر جو مصری نگر کے درمیان مسافر بردار گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ملی کل سے موسم میں آئی بہتری کے بعد بحالی کا شروع کیا گیا عوام سے گزارش کی گئی کہ خراب موسمی صورتحال میں سفر کرنے سے گریز کریں شارعہ پر سفر کرنے سے پہلے ٹرافک ایڈوائزری پر عمل کریں اس کے بعد لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے مرسلہ شایہ اور کہیں جگہوں پر سڑک جو ہے وہ سنکھ ہو گئی تھی دو دنوں تک ریسٹوریشن کا کام جاری رہا اور آج صبح دس بجے ٹرافک کو جمہو اور کشمیر سے بیک وقت چھوڑا گیا ہے جس میں LMV کو پہلے ترجی ہی بنیاد اوپر ٹرافک کو LMV vehicle کو چھوڑا گیا ہے اس وقت میں رام برن میں کھڑا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ٹرافک کے چلنے کا پسکر لگاتا جاری ہے جو بادی کشمیر کی طرف جاتا ہوا ٹرافک ہے دیکھیں گے یہاں سے بانیحال 38 کلومیٹر سا وہی انتناک 76 سرنگر 135 گولمک 186 اور اسی طریقے سے سون مرگوڈ لہ تک کو یہ روڈ کنیکٹ کرتا ہے اور نیشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا کا آپ دیکھیں گے اس وقت یہاں پر یہ دیرے بھی چل رہے ہیں کیونکہ ان کا سفر بھی اسی ہائیوے پر منحصر ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دیرو نے بھی اپنا رکھ جو ہے یہ جو ہمارا ہجرت کرتا ہے ہمارا طبقہ بکروال طبقہ ہوتا ہے یہ ہجرت کرتے ہیں اور آج یہ یہاں سے جا رہے ہیں انہی سے بات کریں گے ہم سر کہاں سے آ رہے ہیں آپ اچھا تو ہائیوے باند ہوتا ہے تو آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ پتر آ رہے ہیں مار گیا ہمارا بہت نقصان ہو گیا کہاں نقصان ہوا وہ بکری کو چڑک پیا اوپور سے بکری 25-30 مار گیا اچھا اچھا تو یہاں سے آگے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ اچھا کازی گن جائیں گے اچھا کازی گن جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنار کازی گن جائیں گے ایک مینہ پیروز سے وارڈ بن جانا ہے اچھا وارڈ بن جانا ہے ذرہ رامبن کے پرنوت میں زمین کھسکنے کے بعد آج ساتوے دن اس علاقے میں چاروں اطراف تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں زمین کھسکنے کے باوجود اس تمام علاقے میں قبرستان محفوظ ہے قبرستان کے اطراف میں زمین میں درادے پڑی ہیں مگر قبروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا یہاں قدرت کا ایک رشمہ اس وقت دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتا دیں کہ قدرت کا ایک رشمہ اس وقت یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جب ایک پالتو بلی کو بھی ساتھ دن بعد گھر کے پاس کی جھاڑیوں سے ریسکیو کیا گیا پرنوت علاقے میں زمین کا ایک بہت بڑا حصہ کھسکنے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئیں سینگڑو لوگ علاقے پرنوت چھوڑ کر ریلیف سینٹر پر پناہ لیے ہوئے جہاں انتظامیہ کی جانب سے تمام تر امداد فراہم کی جا رہی ہے میں کل جب یہاں پہنچا تھا تو اس میں پانی لگ رہا تھا تو میں نے پھر اپنے کزنز کو فون کیا کہ آپ سب لوگ آئے پانی لگا ہوا ہے قبروں کو تو اس کو پانی کو ایک سائیڈ کر لیا ہم نے جو آج رک گیا ہوا ہے پانی تو یہ قبرستان جو ہے بیس سے پچیس سال پرانا ہے ہمارا تو اس میں سب سے پرانی قبر جو ہے ہماری دادی ماں کی ہے اور اس میں اور ہماری انٹی ایک ہے اس میں اور ہمارے چاچا ایک ہیں عبدالرشید کٹوش صاحب تو باقی جو پوری جگہ بیٹھ رہی ہے مگر یہ جگہ جو ہے بلکل محفوظ ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کیسے بلکل محفوظ رکھا ہم سب لوگ تو اپنا مال سمنٹنے کے لئے لگے ہوئے تھے ہمارے مقام جو وہ تہس تہس ہو گئے پہلے کوئی بندہ وہاں پہ لائیو تھا وہ دکھا رہے تھے کہ وہاں پہ کیاٹھا کسی کی فسیوی تو میرا بھائی گیا ہوا تھا پہلے تو ابا نے میرے کو فون کے کہ وہاں پہ گیا ہوا ہے بلی وہاں پہ فسیوی وہ آنے رہی ہے یہ ہمیں گم گی تھی دو تین دفعہ گیا تھا دیکھنے اس کو ملنے رہی تھی آج ملی تو دھونڈا لیکن واپس نہیں آ رہی واپس وہاں ہی جا رہی ہے اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں کیا پتہ بچے بھی ہو سکتے ہیں ڈیسٹک اڈنسیشن سے رائٹ فرام دا فس دے جب پچیس تاریخ و رات کو جہادسہ ہوا ہے تب ہی سے ہم نے لوگوں کو ریسکیو کر کے وہاں سے ایویوکیٹ کر کے ڈیسٹک اڈنسیشن نے فیلال فوری طور پر تین ریلیف کینسٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کیے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس چار سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ ریہائش کر رہے ہیں ان کو ہر قسم کی جو سوبیدہ ہے وہاں پہ دی جا رہی ہے کھانا پینا میڈکل سے لے کے سب کچھ وہاں پہ دیے جا رہا ہے تو ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ سلائٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے ابھی بھی جی ایریا جو اور لوگوں کو ہماری طرح سے جی اپیل ہے کہ ابھی جب تک یہ سٹیبل نہ ہو جا سلائٹ تو یہ دینزر جوڈ میں نہ آئیں جلہ رامبن کے پرنوت علاقے میں تباہی کے مناظر جو ہے وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں لوگ کے گھر ٹوٹے ان کے زمینے گی ان کے تمام جو زندگی بھر کی کمائی تھی وہ مٹی میں مل گی لیکن قدرت کا ایک کرشمہ ہم نے دیکھا کہ قبرستان اس علاقے میں جو ہے وہ تمام قبرستان محفوظ ہے اور اس کے علاوہ ایک بلی جو ہے سات دن بعد یہاں پر لوگوں نے ریسکیو کی ہے وہ جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی کسی نے کل ویڈیو کے ذریعے اس کو دیکھا تھا تو آج اس کے جو مالک تھے وہ یہاں پہنچے اور انہوں نے اس بلی کو ریسکیو کیا تو یقینی طور سے اس تباہی کے عالم میں جو ہے قدرت نے جو اپنا رحم کیا ٹی سی بانڈی پورا شکیل و رحمہ راتر کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد سنبل اور حاجن کے کچھ علاقوں میں پانی اندر داخل ہو گیا ہے تاہم ظلے میں سلاوی سورتحال سنگین نویت کا نہیں ہے مریض اور تلیل میں زمین کھسکنے کے بعد کچھ کمبوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ٹی سی نے سلاوی سورتحال کا جائزہ لینے کے لیے حاجن سنبل کا دورہ کیا انہوں نے افسران کی ایک ٹیم کے ہمراہ مولر کے کنارے آباد کا ہی علاقوں کا دورہ کیا میرے بلاک میں جو ہلکہ کنزل ونکر نائل گاؤں ہے وہاں پر جو مسلہ دار بارش ہوئی وہاں پر اس کارن وہاں جو زمین ہے وہ کھسک گئی کچھ گھر جو ہے وہ خطرے میں ہیں سکول بھی کھترے میں ہیں وہاں پر زمین جو ہے وہ آستہ آستہ نیچے کی اور کھسک رہی ہے وہاں کے لوگ دیشت میں ہیں بہت ڈرے ہوئے وہ لوگ وہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کچھ سوچا جائے سنبل ہاجن ایریا اس میں پرٹکلل ہی ہاجن والا ایریا جو بلکل ہی لو لائنگ ایریا ہے وہاں پر کچھ مکانات تھے کچھ گاؤں میں مکانوں کے سہن کے اندر پانی آیا ہوا بھی پارشل انگیشن بھی پورا نہیں تھا پول ملا کے گیارہ ویلیجز جو ہیں جہاں پر پانی آیا ہوا کیونکہ وہ پانی سارا آپ کو پتا ہے یہ دیڈ انڈ ہے یہاں پر تیل انڈ ہے یہاں پر آکے پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس میں سے جو ایفیکٹڈ ہاؤسز ہیں وہ ہے پفٹی سیون کے قریب اور ایک سو پیس کے قریب لوگ ہیں جن کا کشمی نیوز میں فی الحال اتنا ہی پر آپ دیکھ کریں نیوز ایڈین جم کشمیل داخل ماجر آدھا